ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت درہ رہا ہے تو خدا کے لئے آپ سے گزاریس یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنس کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر کوئٹا آزاز صاحب گئے گیا ہے آزاز صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹا وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شہر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شہر اچھا ہو یا برا ہو لیکن سبحان اللہ چلتا تھا سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میاں اتنی زورزور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اتنی زورزور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاہرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لئے میرے شیئر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیئر کہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اس کا رہا ہوں سنیے گا میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ہے لوگوں نے اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے ہم یہ بھولی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں خدا کی غصہ اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتا چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا اس کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیکھئے بہت بہت شکریہ عز کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہچان لو تو مزہ آ جائے عز کی آئے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں پھر اس کے بات چاہے یہ زباہ کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں دیکھئے صاحب یہ سارا کام آج جو ہوا میرے میرے تو بیٹے کی طرح ہیں یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاز صاحب بیٹے ہوئے ہیں دیکھیں صاحب آزاز صاحب نے دو غزلوں کے دو شیر مجھے پڑھنے کو کہا ہے وہ میں پہلا شیر پڑھ رہا ہوں غالب نے کہا ہے کہ شیروں کے انتخاب نے رسوہ کیا مجھے جو پہلا شیر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجیگا کہ ان کا مزاج کیا ہے داد انہیں دیجئے گا اگر شیر پسند آئے تو وہ بھی بٹھائیں کس نے دستک دی کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں یار کمال بینگلور کے اچھے لوگوں آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں اسکرانوں کے طوفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ maylاؤ سیلابوں پر وار کرو سیلابوں پر وار کرو مللہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی اماندار جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخادر بسنے کیا صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ یا صرف ہندووں کا مجمع نہیں ہے یا صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں موجی کے خلاف نہیں ہیں یا سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہے غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تو میں کوشش کرو میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منہ کر سکتے ہیں میں اس کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ اگر سچا شیر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یہ عیسائی یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یہ میری ادناسی کوشش تھی ماجز سے کہہ کر اٹھاتا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشارعہ شروع ہو جائے تو اچھا اتنے بڑا لاکھوں کا مجمع ہے یہ تو تین چار شیر غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں یہ غزل ہے مشارعہ کی ہی غزل ہے اور شیر اچھے ہیں یہ تے ہیں مشارعہ کی ترقی ورقی میں یہ پوری لکھ کر لائیا تھا میں جو آپ سے تالیاں پھٹوا دی اور پیشے والوں کرسیوں پر سے کھڑے ہو کہ تالیاں مجوا سکتا تھا میں مجھے سب یاد ہے موڈی جی بھی یاد ہے اور ناظرے بھی یاد ہے اور کمار وشاج بھی یاد ہے سب یاد ہے مجھے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہا ہے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے